اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان آنٹی وی دوستو بینہ وقضائے کی آپ کو لیا چلیں گے آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو کی طرف اور اس ویڈیو کو انٹر دیکھنا آپ کے لیے بہت لازمی ہے ورنہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان میڈیکل کمیشن نے نئے احکامات جاری کیے ہیں میڈیکل اینڈینٹل کالجز داخلوں کے حوالے سے نئی پالیسیاں سامنے آئی ہیں پریفرنس کے حساب سے کالجز میں اپگریڈیشن کے حساب سے اور میرٹ لسٹوں کے حساب سے کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ویٹنگ لسٹ میں کون لوگ ہوں گے اب یونیورسٹیاں سپیشل میرٹ لسٹ اپلوڈ کرنے والی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ویٹنگ میرٹ لسٹ بھی آئے گی یونیورس اس وقت پورے پاکستان کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز میں کتنی کتنی سیٹیں ویکنٹ ہیں جو ہنڈیڈ پرسنٹ پروف کے ساتھ ہیں اور کتنے نئے میڈیکل کالجز بننے والے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کو بات کرتی ہیں یو اچ اس لاہور سے شروع کریں گے نیشنل یونیورسٹیا میڈیکل سائنسز کا ذکر کریں گے زلفگار علی بھٹو خبر میڈیکل یونیورسٹی اور لیاقت یونیورسٹیا میڈیکل ہیلتھ سائنسز کا بدقسمت سے بولان یونیورسٹی یعنی بلوچستان کے طلبہ کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ہم پاکستان میڈیکل کمیشن کی بدلتی ہوئی پالیسیوں کی بات کریں گے زلفگار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں اس وقت دو سو ستر سیٹیں ایم بی بی ایس کی پرائیویٹ کے لیے خالی ہیں چھتر سیٹ بی ڈی ایس کی ٹوٹل ملا کے تین سو چیالی سیٹ بنتی ہے سیکنڈ لاسٹ میرٹ لسٹ جار کی تھی جس کے ساتھ دن کے بعد آگے فائنل میرٹ لسٹ زلفگار علی بھٹو نے جاری کرنی تھی چودہ پندرہ تاریخ تک اپلوڈ ہو جانی چاہیے تھی لیکن ٹیکنیکل ایررز کی بنا پر اس کو لیٹ کر دیا گیا ہے انشاءاللہ ترہ بہت جلد آ جائے گی اس لسٹ کو کہا جائے گا فائنل میرٹ لسٹ اس کے ساتھ ایک اور دوسری میرٹ لسٹ ہوگی جس کا نام ہوگا ویٹنگ میرٹ لسٹ اب ان لسٹ میں جو فائنل میرٹ لسٹ ہے جتنے بچے ہوں گے سپوس کر لیں وہ تین سو چھالیس ہوں گے یا تین سو ہوں گے یا جتنے بھی ہوں گے فائنل میرٹ لسٹ میں وہ بچے تو ہوں گے فائنلی سیلیکٹڈ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے ہی تعداد میں یعنی تین سو چھالیس اگر فائنل میرٹ لسٹ میں ہیں تو تین سو چھالیس بچے ہی آگے ویٹنگ لسٹ میں بھی ہوں گے یعنی فائنل میرٹ لسٹ میں سے اگر کوئی بچہ جوئننگ نہیں دیتا تو ویٹنگ لسٹ سے اٹھا کر اس کو داخلہ دے دیا جائے گا صرف ت ان دن کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو اگر آپ نے داخلہ لینا ہے تو آپ فیض جمع کرائیں نہیں فیض جمع کرائیں گے تو آپ کا نام ایڈمیشن پراسس سے کینسل ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ لوگوں کو امپورٹن چیز بتا دیں کہ تمام فارن کوٹا سیٹیں جو فل نہیں ہو سکی ان کو اوپن میرٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا اور یہ واقعی کر دیا گیا ہے جس کا میں آگے چل کے آپ کو ثبوت بھی دینے لگا ہوں اور دکھانے لگا ہوں اس کے بعد اہم چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مزید اپگریڈیشن نہیں ہوگی کسی قسم کی اپگریڈیشن نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ اب جن بچوں کے نام آئیں گے وہ بچوں کی اپنی پریفرنس کے حساب سے نہیں ہوں گے وہ کالیج کے میرٹ کے حساب سے ہوں گے جہاں پہ میرٹ بنے گا آپ کو گلگرمستی وہاں پر آٹومیٹکلی داخلہ دے دے گی آپ نے پریفرنس کسی اور کالیج کو دی ہے یا نہیں دی اس چیز کو مدے نظر نہیں رکھا جائے گا یہ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی مزید میرٹ لسٹ نہیں ہوگی فائنل میرٹ لسٹ کے ساتھ ساتھ ایک ویٹنگ لسٹ جو ہے ایڈمیٹنگ یونیورسٹی وہ جاری کرے گی یہ آپ یہاں پر پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ تین دن کا ٹائم ہوگا فیس جمع کرانے کے لیے شفا ڈینٹل کالیج کو پچاس بیڈی ایس کی سیٹوں کے لیے داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے جس میں یقینی طور پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس کا جو ہے الگ سے داخلہ پراسس ہوگا اور وہ داخلہ پراسس کیا ہوگا ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے شفا ڈینٹل کالیج میں بھی کسی قسم کی کوئی اپگرڈیشن نہیں ہوگی یہ پچاس سیٹیں شفا ڈینٹل کالیج کی اس اوپر والی سیٹوں کے اندر شامل نہیں ہے یہاں پر ہم نے جو چکتر سیٹ کی بات کی ہے اس کے اندر پچاس سیٹیں آپ ایڈ کر لیں تو ڈیفینیٹلی بیڈی ایس کی سیٹیں ایک سو سے بھی زیادہ ہو جائیں گی تقریبا ایک سو چھبیس سیٹ ہو جائے گی اب آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ فارن کھوٹے کی سیٹوں کو جو اوپن میرٹ میں تنورٹ کیے ہیں تو اس طرح سے اوپن میرٹ کی سیٹیں بڑھ گئی ہیں دوستو یہ ہے سیکنڈ ایم بی بی ایس کی میرٹ لسٹ اوپن میرٹ میں شفا کے ستتر بچے سیٹ ہوئے تھے لیکن اب اوپن میرٹ پر بیانوے بچوں کے نام آئے ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ستتر سے یہ سیٹیں بڑھ کے بیانوے ہو گئی ہیں جبکہ ایم ڈی سی میں پچاسی چوراسی چوراسی تیراسی اور پچاسی سیٹیں تھی پہلے اوپن میرٹ کی اب یہاں پر سیٹیں سو 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 ہو گئی ہیں مہیو دین میں پچاسی تھی اور اب نینانوے سیٹ ہو گئی ہے یہ اوپن میرٹ کی ہو یہ سیٹیں جو کہ پہلے ستر پچاسی تیراسی ہوتی تھی اب وہ سو سو سیٹ ہو گئی ہے دیفینیٹلی اب یہاں پر میرٹ ڈیکریز ہوگا دوستو بیڈی ایس کی بات کریں تو یہاں اسلامی انڈرنیشنل ڈینٹل کالج میں چون سٹھ ترتالیس 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 سیٹیں تھی جن کو اب فائنل میرٹ لسٹ میں پچتر اور پچاس 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 کر دیا گیا ہے یہ ہو گئی بات جو کہ فارن کوٹے کی سیٹوں کو اوپن میرٹ پہ کنورٹ کر دیا گیا ہے خیبر میڈیکل یونیسٹی کی بات کریں تو یہاں پر ٹوٹل دو سو آٹھ سیٹیں ہیں جو کہ ویکنٹ ہیں دوستو اور آپ لوگوں کو یہاں پر بتا دیں کہ خیبر میڈیکل یونیسٹی کو ایک آوات صادر کیے گئے تھے کہ آپ نے دو سو آٹھ بچوں کی فائنل میرٹ لسٹ ایک لگانی ہے اور ساتھ میں ویٹنگ لسٹ تین سو بچوں کی لگانی ہے جو کہ اس وقت کی ایم یو نے اپنی ویب سائٹ پہ پندرہ جنوری کو اپلوڈ کر دی ہے پانچ سو آٹھ بچوں کے نام ہیں جن میں سے دو سو آٹھ بچے وہ ہیں جو فائنل میرٹ لسٹ میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور تین سو بچے وہ ہیں جو ویٹنگ لسٹ میں آئے ہیں یعنی ان دو سو آٹھ میں سے اگر کوئی فیس جمع نہیں کرائے گا تو ان اگلے تین سو بچوں کو پک کر کے داخلہ دے دیا جائے گا تین دن کا ٹائم دیا جائے گا کوئی فردر آپگرڈیشن نہیں ہوگی اور یہاں پر بھی وہی سیم رول ہے جہاں میرٹ بنے گا وہاں پر داخلہ دیا جائے گا اس چیز کو مد نظر اب نہیں رکھا جائے گا کہ آپ نے کس کس کالج کو پریفرنس دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کے پی کے بچوں اور باقی تمام صوبہ کے بچوں کے ساتھ نائنصافی ہے کہ انہوں نے جس کالج کو پریفرنس دی ہے اگر وہاں ان کا داخلہ ہوتا ہے تو ان کو دینا چاہیے جبکہ ایسا نہیں کیا جا رہا اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کے پی کے طلبہ کے اندر کافی غم و غصہ پائے جا رہا ہے اتجاج ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر بچے پاکستان میڈیکل کمیشن کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ بچوں نے عدالتوں سے رجوع کرنے کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے دوستو اب آپ کو لیے چلتے ہیں سوات میڈیکل کالج کو یہاں پر سو سو ایم بی بی ایس کی سیٹوں کے لیے داخلے کی اجازت دے دی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ فائنل میرٹ لسٹ کے ذریعے بچوں کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور یہ داخلے صرف اور صرف کے پی کے بچوں کے لیے ہوں گے دوستو آپ لوگ یہاں پر دیکھتے چلیں کہ پنجاب کے بچے یہاں اپلائی نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتائیں کہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ان ہیلتھ سانچز میں داخلے کی صورتحال کیا ہے کہ سرکاری میڈیکل کالجز کی تمام سیٹیں فیل ہو چکی ہیں اب پرائیویٹ میڈیکل ان ڈینٹل کالجز کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ انہوں نے فائنل میرٹ لسٹ جاری کرنی ہے دو سو چوون سیٹیں ہوں گی ایم بی بی ایس کی جو کہ ویکنٹ ہے اس وقت اور چار سو بہتر سیٹ بی ڈی ایس کے لیے ویکنٹ ہے دوستو اور یہاں پر بھی سیم وحی رول ہے کہ کوئی اپگریڈیشن اب پاسیبل نہیں ہے بچوں کو ان کی اپنی مرضی کی پریفرنس کے حساب سے داخلے نہیں دیا جائیں گے بلکہ جہاں ان کا میرٹ بنے گا لیاقت یونیورسٹی ان کا نام اس میڈیکل کالجز میں ڈال دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاہ چلیں کہ اب مزید لیاقت یونیورسٹی کسی قسم کی کوئی میرٹ لسٹ اپلوڈ نہیں کرے گی تین دن کا وقت دیا جائے گا بچوں کو کوئی فیس جمع کرا لیں فائنل میرٹ لسٹ کے اندر جو بچے داخلے کے لیے فیس جمع نہیں کرائیں گے ان کا نام کینسل کر کے ایک ویٹنگ لسٹ ہوگی جس میں سے بچوں کو اس ویکنسی کے اوپر داخلہ دے دیا جائے گا دوستو آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک سو پنتالیس جو ہیں وہ یہاں پر ایم بی بی ایس کی فارن سیٹس تھی جبکہ چونسٹھ پرائیویٹ ڈینٹل کالجز کی سیٹس ہیں جو کہ ویکنسی اور ان کے حساب سے جو ہے وہ ایک ایس چل رہا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر اور اس فیصلے کی وجہ سے وہ تمام کا تمام داخلہ پراسس فارن سیٹوں کا ڈیلے ہو چکا تھا اس کی ججمنٹ کو سپریم کورٹہ پاکستان نے جو ہے وہ سسپینٹ کر دیا ہے اور اب دوبارہ سے تمام فارن کورٹہ کی میرٹ لسٹوں کی ایک فائنل میرٹ لسٹ بیس جنوری تک لیاکٹ انورسٹیا میڈیکل اور ہیل سائنسز جاری کرے گا فارن کورٹہ سیٹس والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے اور اس حساب سے بتا دیں کہ فارن سیٹوں کے لیے بھی کوئی فردر آپگریڈیشن نہیں ہوگی کوئی میرٹ لسٹ نہیں لگے گی یہاں پر ان کو پانچ دن دیے جائیں گے فیصل جمع کرانے کے لیے کیونکہ فارن والوں کی فیصل تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دیں کہ سندھ کی اندر ڈو ڈینٹل کالیج اور محمد ڈینٹل کالیج کو پچاس پچاس سیٹوں کے لیے بی ڈی ایس میں داخلے کی اجازت دے دی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپیشل میرٹ لسٹ اس حساب سے ایک یونیورسٹی لیاکرز یونیورسٹی یا میڈیکل ہیلتھ سائنسز آلریڈی محمد ڈینٹل کالیج کی جاری کر چکی ہے پچاس کے لیے جبکہ باقی سیٹیں جو ہیں وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہے میڈیکل کالیجز جو نیو بن رہے ہیں ان کا داخلہ پراسس بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا اور اس کا افیشل نوٹفیکیشن ایڈمیٹن یونیورسٹی ہی جاری کرے گی دوستو لیاکت یونیورسٹی ہے میڈیکل ہیلتھ سائنسز کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ فائنل میرٹ لسٹ بھی جاری کریں گے اور فائنل ویٹنگ لسٹ بھی جاری کریں گی دو سو چوون ایم بی بی ایس سٹوڈنٹس کی اور پانچ سو بائس بی ڈی ایس سٹوڈنٹس کی جو کہ اس وقت ویب سائٹ پہ جاری ہو چکی ہے دوستو اب آپ کو تمام ڈیٹا بیس ہم بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنی کتنی سیٹیں ویکنٹ ہیں یو ایچ اس لاہور کی بات کریں تو ایک سو اناسی سیٹ ایم بی بی ایس کے لیے سو ایس سیٹوں کی اجازت مل چکی ہے نیو سیٹوں جو کریئٹ ہوں گی وہ ہیں وان ففٹی یہ ہیں جو ابھی کے داخلہ پراسس میں جو ابھی تک ویکنٹ ہیں دوستو اور لویس میرٹ پنجاب میں اس وقت رہا ہے یہ لویس میرٹ بی ڈی ایس کی بات ہو رہی ہے چونکہ بی ڈی ایس کا میرٹ سب سے کم ہوتا ہے سیونٹی فور پائنٹ وان تری سکس فور پہ پنجاب کا میرٹ کم سے کم آ چکا ہے جو الفقار علی بھوٹو یومسٹی کی بات کریں دوستو ستر سیٹ ایم بی بی ایس کے لیے ویکنٹ ہے اور چتر سیٹ بی ڈی ایس کے لیے شفا کو مزید پچاس سیٹوں کی اجازت مل گئی ہے جو کہ مزید ایڈ ہوئی ہے سیٹیں ان کی تعداد ہے پچاس اور میرٹ آیا ہے لویس یہاں پر اسلامباد کے کالجز کی بات کریں تو سیونٹی فائی پوائنٹ تری فور زیرو نائن نمز کی بات کریں انتیس سیٹیں ایم بی بی ایس کی اور بائی سیٹیں بی ڈی ایس کے لیے ویکنٹ ہیں فضائیہ روت میڈیکل کالجز کو سو مزید سیٹوں کے لیے داخلے کی اجازت ملی ہے جس کا داخلہ پراز اس نمز کی ویب سائٹ پہ جاری ہے سو سیٹیں ہیں جو کہ ایڈ ہوئی ہیں ایٹی ون پوائنٹ سمن گیرو اے فور فائیو یہاں کا میرٹ کلوز ہوا ہے خیبر میڈیکل ایمورسٹی میں دو سو آٹھ سیٹ یہاں پر جو ہے وہ خالی ہوئی ہے لیکن جو ویب سائٹ پہ نوٹیفکیشن آیا ہے جو میرٹ لسٹ آئی ہے وہ ہے پانچ سو آٹھ بچوں کی یاد رہے کہ جو اگلے تین سو بچے ہیں وہ ویٹنگ لسٹ کے ہیں سیلیکٹڈ بچے دو سو آٹھ ہیں تین سو بچے اگلے ویٹنگ کے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا ہے سوات میڈیکل کالج کو سو سیٹوں کے لیے داخلے کی اجاز ملی ہے علامہ اقبال میڈیکل کالج کو سو سیٹوں کے لیے ایم بی بی ایس کے داخلے کی اجاز ملی ہے تو اس طرح سے دو سو سیٹیں مزید ایڈ ہو جائیں گی سکسٹی ایٹ پوائنٹ سکس ایٹ ٹو پر یہاں میرٹ آ چکا ہے دوستو آپ لوگوں کو لیکٹ ایمورسٹی ایمیڈیکل ہیلسٹی صورتحال وضائیں تو دو سو چوان سیٹیں ہیں ایم بی بی ایس کے لیے اور چار سو چوہتر بی ڈی ایس کے لیے ہے لیکن جب آپ ویب سائٹ پہ جا کے میرٹ لسٹ کو دیکھیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ گیارہ سو سے زیادہ بچوں کے نام ہے تو وہ وہ بچی ہیں جو جن کے پہلے سے اپ گریڈیشن کے سپینڈنگ میں پڑے تھے اور ان کو بھی اب اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دوو ڈنٹل کالج کو پچاس مزید سیٹوں پر داخلے کی اجازت ملی ہے دوستو اوورال میرٹ جو ہے وہ سندھ کا سکسٹی پوائنٹ تھری فور ون پہ آ چکا ہے یہ ہے بہت قیمتی ویڈیو ان کو شیئر کریں نام دوستوں کے ساتھ اپنا رکھئے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک الاجازت خدا حافظ